جا پیچھت روپے سروپ آیا پر آتمنے سوپ لگ بھی پسدھایا گیا نانند آتمنے نمہ او نمہ سریمت پروچنسازی پرمانم آچار کن کن دربی رچت امرچن دا آچار کر چیتا پروچنساز کچھ لگا کچھ کہا ساز آسار کی بات نہیں ہے سار پنڈت بھجین جی نے کہا سرود ربنے سار آتم کو ہسکار ہے نمہ تائے اردھار نتی نرنجن جائے جو اس سار کو نہیں جانتا اس کا جیبن اثار ہے درس ہے بینہ سوگندی کا پھول بینہ مٹھاس کی مصری کیا مولے پروچن سار دہاں رکھنا پروچن ہر ایک کو نہیں کہتے چاہے کوئی بچن پروچن نہیں چلاتی پتوار ستر میں اومہ سامی مہراج نے آسر کی بھیجوں میں کیا کہا کائی وان منہ کارمی یوگر شاہ شربہ سوہ پرنیسیا سوہ پاپسیا سوہ یوگ اور اسوہ یوگ دو گھے گی یوگ کا مطلب من بچن کائٹی کیسٹا ٹھیک ہے نا سوچ کی ٹھیکہ کرتے ویٹھیکہ کرتے رہے یوگ سوہ اور اسوہ نہیں ہوتے اہی پرائے سوہ اور اسوہ ہوتا ہے ٹھک بڑیہ مستانوی کھلائے آپ کو تو سوہ یوگ تھوڑے ہیں آپ یاچرہ کے لئے کہیں جا رہے ہو اور آپ سے دوستی کر لیں اور ٹھک مستانوی کھلائے تو سوہ یوگ تھوڑے ہیں اور ماں کروی اوہ سدھی بھی کھلائے ماں کروی اوہ سدھی بھی پلا ہے تو سوہ یوگ ہے اسوہ یوگ نہیں ہے آپ کو دھیان رکھنا چاہیے گرجنوں کی تارنا کے سمیہ بھی سوہ یوگ ہے یہ بھاسا سنتی ہے دھیٹ ہے پسو ہے قریب ہے یہ ماں کی کرونا ہے بادشل ہے دھیٹ ہے نارائٹ ہے نکل جا گھر دے یہ ماں کی کرونا ہے لوک میں بھی ایلپرائے کے انسار کارے ہوتے ہیں ایلپرائے کے انسار ہی پھل آتا ہے پرسا سے دیپائے کا جن بھائی ان سواجہ کیا ہے ان کو معلوم ہوگا کبھی ہنسہ اہنسہ کفل دے اور کبھی اہنسہ ہنسہ کفل دے یہ دربی کے انسار بات ہے ماں نے بچانے کے ایلپرائے سے اگر جی مر بھی جائے تو وہ ہنسک نہیں چلائے گا اور رکھا کے پرنام سے اگر مر بھی جائے تو ہنسک نہیں ہے ڈاکٹر رہ سینک اور ڈاکٹر لوٹنے کے بھاؤ سے اگر مالک ہو دی اور بچ بھی جائے تو بھی وہ ہنسہ کفل دے یہ دکیتی کی یوجنہ بناتی ہوئے پہلے دستان دیا تھا آپ کو معلوم ہونا ہے دکیتی کی یوجنہ بناتی ہوئے مرڈر کی یوجنہ بناتی ہوئے اگر پولیس پکڑ لے ہوئے تو ان کو سیاہ دے گی کہ نہیں دے گی کیوں؟ ہم نے کہوں تھی ہنسہ کفل دے گی کہ ہنسہ بھلے نہیں کی لیکن ہنسہ کا ایپراہ تو ہے تمہارا بھلے تم نے ڈاکٹی نہیں جال پائی لیکن ڈاکٹی جالنے کا ایپراہ تو ہے تمہارا لوک میں بھی سجاہ ایپراہ بھی ایپراہ کیا ہے؟ یہ نیارے لینوں کی اتنی لمبی پرچگیا وہ پرکریہ پرچگیاں نہیں کار کے لیے ہے؟ ایپراہ جانے کے لیے ہی تو ہے رشوت خوری کی جمانے کی بات نہیں کر رہے ہوں ہم نیارے کی پرکریہ کی بات کر رہے ہیں یہ اتنی چھے چھے مہینے یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوک اب یہ ایک عابدن لے کر دے جاؤ اس نے پہنسلہ کر دیا ٹھیک ہے اس کو بند کر دو نہیں اس کو بلائیں گے اس کے پرمان پرستط کرائیں گے پھر بحث کرائیں گے تب پہنسلہ دیں گے یہ پرکریہ پہنسلہ کے لیے ستھ کو جاننے کے لیے ایپراہ کو پہنچاننے کے لیے ایپراہ اگر کھوٹا ہے سویترا کی پویا بھی کر رہے ہیں ایپراہ اگر کھوٹا ہے تو کیا ہو مد مد صرف سہت جو سات رھمتے ہیں سر کا دکھ کرنے کا ہی جن کا ایپراہ ہے ایسے سوطان کو پاپ بند ہی ہوتا ہے سات سنتے سمجھے جی یہاں ایپراہ کیا ہے انبریشو کی باطنہ کے سہت ایپراہ سہت اگر ویترا کی کی وقتی بھی کرو گے تو پہنے دھونے بن جائے جن دھرم کا خیبن تو سنسار ناچ کے لیے کیا جاتا ہے جو سنسار کا سنسار کا مطلب کیا ہے بیشریوں کا پوسن کرنا چاہتے ہیں کسائیوں کا پوسن کرنا چاہتے ہیں ایسے دیووں کا تو پاپ بند ہوتا ہے پنیمن بھی نہیں ہوگا مکشمار تو بہت دوئے پنیمن بھی نہیں ہوگا سبیر ایک چرجہ کیجئے ہم نے آپ کو دیو درسند بھلوان کا درسند مکشمار کا بیوار ہے کہ نہیں ہے آتم درسند کے اپرائے سے کراوے سب اور چون کامرہ کی پورتی کے لیے ناکھ رگڑ ہوئے تو تھوڑی کچھ ہوگا پاپ بند ہی ہوگا پویا کریں کوئی کنیمن بند ہی نہیں اگر بینے سے کرو گی تو عیمان سے کرو گی لوگ سے کرو گی بھائی سے کرو گی تو تھوڑی کنی پویا تو کر رہے چیز مطلب سرگسا نہیں بند ہی یہ ہم نہیں کہہ رہے لیکن جیسا ہونا چاہیی بیسا نہیں ہوگا تھوڑا تھا پنی بن گیا ایک بدیارتی کو تھوڑی انام مل گئی اور کلاس میں پھیلے پاس نہیں مل گیا تو اس کے سفلتا تھوڑی کہیں گے ہم بھائی پنی کے ادائے سے پور پنی کے ادائے سے جنگل میں بیٹھے ہیں جھوپڑی بھی نہیں ہے اور اپنے آتن سرک کے آنند میں سفل ہے جیون سفل اسی کا ہے جیون جو تم کو اپناتا ہے سوڑی یوگ اور آسوڑی یوگ میں اہی پڑھائی مکھ کروگے کے نہیں بھاو مکھ کروگے کے نہیں کبل بچن سے تھوڑی کرم چلے گا ہر بچن کو پربچن نہیں کہیں گے بھاچان رہے گے دکتہ آلگ ہے سبیلے ایک چرچہ کی تھی دھنے جو سوان بھاک کی بات بھی کرتے ہیں کبل پکش سے بات ہی کرتے ہیں سوان بھاک کا اجنب نہیں کرتے اور ان کی بات نہیں کہہ رہے ہیں ارے سوان بھاک کا اجنب بھی کرتے ہیں سوان بھاک کی بھاونا بھی بھاتے ہیں سوان بھاک کے پرتی اتصاہ کو بڑھانے کے لیے سوان بھاک کے پھل کا بھی بچار کرتے ہیں کیا لکھا پربچن سالگی سوڑی یوگ کا پھل کائے چلیے سوڑی یوگ کے پروچ سہان کے لیے سوڑی یوگ کے پروچ سہان کے لیے سوڑی یوگ کے پھل کی چرچہ کرتے ہیں اچھا بڑھانے کے لیے ساواز بیٹا بہت اچھے یہ بچے کا اچھا بڑھانے کے لیے کہہ دیتے ہو کہ نہیں دھرم کی انمودھنا بھی پنے ہے پاک کی انمودھنا بھی پاہ بھی ہے جیون میں پاک کی انمودھنا بھی مت کرنا بھوگوں کی انمودھنا بھی مت کرنا پاک کی انمودھنا بھی مت کرنا ہنسا جونٹ چوری کو سیل آج کی انمودھنا بھی مت کر دینا ہے سیل کے بینا روپ کو نندھ نہیں کہا ہے سیل بینا کے روپ کی پرسنسہ نہیں کہی پرسنسہ نہیں ہے تو سیل ہے اور سیل شاید کے روپ ہے تو پرسنسہ نہیں ہے بیٹیا کا سہنگار پرسنسہ نہیں ہے آپ جانتے ہوگے پرسنسہ نہیں ہے سمیق کار تھے پرسنسہ نہیں کار بھی سمیق ہے کی نہیں سمیق ہونے پرسنسہ نہیں یہ تھا جائزہ کا تیسہ سمیق درسن پرسنسہ نہیں ہے سمیق گیان پرسنسہ نہیں ہے سمیق کیارت پرسنسہ نہیں ہے اور سمیق کیارت کا پھل بھی پرسنسہ نہیں ہے جب یہ سب پرسنسہ نہیں ہے تو سمیق درسن کا بیتشیہ نہیں پرسنسہ نہیں ہوگا سوچو پہلے ایک کیلچہ تھی تھی آپ سے یعنی آتما بھگوان نہیں ہوتا تو کوئی بھگوان نہیں ہوتا جتنے بھگوان بنے ہیں بے آتما کے سردھان یعن آچرن سے ہی بھگوان بنے ہیں اسی پروفیشن سہار جی میں آئے میری مکی ویبستت ہو گئی ہم نے کہتا آپ کو پڑھ کر کے آنا تو مانے کیول یہی کہتا نہیں پڑھ کر کے آنا آگے پیچھے بھی دیکھو تو اجھے کرنے میں کوئی ہم یہ گاہتا ہی تو ہی کریں گے ہمارا کاریت اور روچی جگہ نے کہا ہے باد بھگی سوادیہ تو آپ کرنا یہ پروفیشن سننے لائک ہے یہ پروفیشن عبیات کرنے لائک ہے یہ پروفیشن بھیجیان کے آدھار ہیں کتنا سمجھ ماری آپ پروفیشن ساتھ آپ پڑھ رو بے اچھر ہیں بے سبد ہیں بکتا کو پروفیشن کاؤں گے چار بھیجیان اگر ساتھ کی چرچہ کر رہے ہوں تو بھئی پروفیشن ہو رہے ہیں اور بکتا کر رہے ہوں تو تھوڑی پروفیشن ہو رہے ہیں آپ پڑھ رہے تھے ابھی کیا پڑھ رہے تھے کیا لکھایا آگے ارے گھر پر جا کر مندر کی چرچہ تو کرنا گھر کی چرچہ مندر میں مات کر بیٹھنا گھر گھر چرچہ رہے دھرم کی دسکر دسکر جتنے بھی کوریتیاں ہیں جتنے بھی پاپ ہیں جتنا بھی دکھ ہے ایک دھرم چرچہ پرارم ہو جا سب کام کھتا ہے گھر گھر چرچہ رہے دھرم کی دسکر دسکر ہو جا سب کھتا ہے دسکر دسکر ہو جا سب کھتا ہے معنی کوئی آدمی دنڈنی اپراد نہیں کرتا چوری نہیں کرتا خوشید نہیں کرتا انسان نہیں کرتا مرڈر نہیں کرتا دھریا کوئی دنڈ ہے بکرتا کیول انہی مہر ہے کسی سے ہردرن بکرتا نہیں ہے وہاں کے لوگوں ہیں وہاں کے لوگ بڑی سرل ہیں دھرماتما ہیں ایسے نگلی کے برنن کرتے تھے کیا نہیں کرتے اسے اچھول بودھی جالے ان جیوان کو کم سے کم پرتمان یوک کا سوادھیا تو کرنا ہی چاہیے کائے کے لیے مہا پرسوں کا جیوان جاننے کے لیے تمہاری پتا جی کا کیا نام ہے بابا کا کیا نام ہے ہمیں معلومیں نہیں یہ کوئی آدمی ہے اس کو اپنے پتا کا بابا کا پوروجیوں کا کچھ نام نہیں معلوم تمہاری پتا جی کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم تو تمہارے تین سنکروں سے پرچے نہیں ہیں آچاریوں سے پرچے نہیں ہیں کیسے جین ہو ابھی تو ہم بہت بڑھ ہی بات کہہ رہے ہیں کے لیے بائے پرچے نہیں سنتشت ہیں انتر کا پرچے جینے نہیں ہیں دردگوڑ پریائے کا پرچے نہیں ہیں کائے کی جین ہو یہ منا سے روپے ہیں مرگا چرم کی منا سے کے روپ میں مرد چرتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہیں ہمارے تین سنکر ہمارے آچارے ہمارا سوروپ ہمارے ستو کیوں بھئی جینوں میں کتنے ستو کریں الگ ہیں کے نہیں ہیں تہی پچیس تتو ہیں کئی ھول ہے تتو ہیں بہت ایک بجیان میں رسائن بجیان میں بہت صدقہ پریگو ہے جینوں ہمیں نہیں مال ہیں یہ بھائی گیوہ دکریجین بھوت تتو بیاپار کی باتیں مطلب کی باتیں نہیں ہیں کھانے پہنے کی باتیں مطلب کی باتیں نہیں ہیں سنو ایک مطلب کی بات بتاتے کریں اپنے بھو جنالے میں سدھ بھو جنالے میں وہ بھلانی چیز بنی ہے اچھا یہ کوئی مطلب کی بات ہے ایک سنو ایک جمین بکرہی ہے مطلب کی بات بتا تمہیں بڑی سستی ہے ابھی لے لو اور کوئی سنو میں وہ ہائی دے نکل لئی ہے بھلان نکل لائے وہ بہت قیمت بڑی بڑی مطلب ہے کہا کہے ہیں یہ مطلب کی باتیں نہیں ہیں یہ لکتھائیں ہیں بھو جن کی کتھائیں دشویوں کی کتھائیں راجمیت کی کتھائیں گھر ویاپار کی کتھائیں یہ بھی کتھائیں ہیں مطلب کی بات تو یہ ہے جس کو جہانے بنا دکھی دور ہوتا نہیں اور جس کو جہانے پر دکھ رہتا نہیں تکتا ہی نہیں ایسی تکتوں کو پروزن بھوت کہیں گے گیواز پروزن بھوت تک پیشہ نہیں پروزن بھوت ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں ہر بچن کو پروزن تھوڑی کہہ رہیں گے پربچن اتکرشت بچن آپ کو معلوم ہوگا بچنوں میں اور بستو میں بات کی بات کی بات کی بات کی سمبند پندیس جیچین جی نے کیا لکھا سمیت سارگی کے منگلہ چرن میں سب دا برمہ پر برمہ کی بات کی بات کی بات کی نیو منگل روپ پرسید نمو دھرم دن ہو عرق سمیت سب دا سمیت اور گیان سمیت عرق سمیت پدارت کو کہتے ہیں سب دا سمیت یہ ساتھ ہے عبدیس ہے اور گیان سمیت تمہاری گیان میں جو باتت ہو جاتا ہے گیان سمیت کے لیے سارا کاریا اور کائشیں دیئے پر بچن کہتے ہیں اتکرش بچنوں کو اب آپ سوچو اتکرش بچن اتکرش بہتے ہیں سمیت سارگ کلچ میں امرچن سوامی نے کہا جن بچن سے رمانتے تے سویم بانت موہا جو جن بچنوں میں رمتے ہیں بے سویم موہ سے رہت ہو جاتے ہیں نرموہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پہنڈے راج ملدی میں ایک پرشن اٹھایا کہ مہراج بچن تو پودگر ہیں پودگر میں ہم سے یہ عرص ہے تب وہاں تیتہ میں عرص کیا کھلا جا دیا بچنوں میں کئی ہوئی کوئی اپادیر بھتو سو داتما اس میں جو آنم سہت رمتے ہیں بے موہ سے رہت ہوتے ہیں اے ہم آپ سے کہیں پانی لے آؤ تو پانی سب لکھ کر کے کاغج پر تھوڑیں دے رہے ہیں کاغج پر تھوڑیں دے رہے ہیں بہیا ایک جرہ چرائچہ لے آنے تو کاغج پر لکھ دو چرائچہ اور دے دو دے سب یہ کیا ہے چرائچہ ہے یہ تو نہیں لکھو میری اگر ہم کاغج پر لکھتے بھی یاد نہیں رہے ہمیں نے لکھی دے دو آپ تو ہم لکھ دیں گے چرائچہ لے آپ تو دکھندار پر بھی جا کر کہو گے اور چرائچہ پڑا سلا کر دو اسے نہیں چرائچہ سب سے چرائچہ پدارت کا گرین کروگے پانی سب سے پانی پدارت کا گرین کروگے مصری لانا بھییا تو مصری پدارت کا گرین کروگے مصری پدارت لاؤں سے کاغج پر لکھیں پس سب لیا ہوگے تو کیوں بھائی یہاں کیوں مور ہو گئے آتما سب کیوں سے آتما سب پدارت کیوں گرین نہیں کر رہے ہو بھگوان کہتے ہیں تم اپنے بھیتر کی بھگوان کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں سوچے ہوگا ہی پر بچن بچن تھوڑی اتکشت ہوتے ہیں کیا اتکشت ہوتا ہے بچن کا بچن کا بچن اتکشت ہوتا ہے اور بچن بھی اتکشت ہوتا ہے بچن کا گیان اتکشت ہے سب سے سندر پرکاس اس ویلو کا بہت سندر پرکاس ہے اس لائک اس لائک کا بہت سندر پرکاس ہے اس سوری کا سندر پرکاس ہے اور راتن دیپکوں کا پرکاس تو کیا پوچھنا لیکن جیان کے پرکاس کے سامنے سب ٹھیکے ہیں بے سمیہ اتکرش پرکاس جیان کا پرکاس ہے جیان کا پرکاس کرو اتنے مندر بنائے اور کرم چاریوں کے بھروسے چھوڑ دیئے تو تمہیں کیا ملے گا ارے دھرماتن ان کو کہتے ہیں دیو ساتھ گروہ اور ان کے شیلکوں کو دھرم پاکچک سرابک میں کے کرتبوں میں یہ لکھا ہے سرابک دھرم سنیتاں پاکچک سرابک کا پاکچک سرابک جانتے ہو پاکچک سرابک بھئیہ بولو جا ارے ایسے گردن مطلع اپنی لگا دوگے سواجہ کیا کرو بھئیہ بچنوں کا پچھ نہیں بیتی کا پچھ نہیں ان کو دھرم کا پچھ ہے ہم نہیں پال پا رہے تو ہی اس کو سمان دھئے سردھان تو ہے لیکن جسے آچرن کو ہم نہیں کر پا رہے ہیں اس کا بھی ہمیں پچھ ہے سویکار ہے ہمیں اس کی بھاونہ ہے اس کا آدھر ہے اس کی شیوہ ہے ہم جانتے ہم چھوٹے تھے گھاؤں کے بات آگونے میں بھئیہ وہ بات کر رہے ہی تمہیں ہاو تو دوسر ہمارے ہاں سے لے جو تم بھئیہ وہ بات کرتا رہے ہو دھی بیشتے نہیں تھے سوڈ کا بگر لے چیزے ہم بیسو کھا دی تم بھئیہ تیاغی ہو تم بیسو سوڈ کو گی کھا تم بھئی سوڈ کو لے لے ہمارے ہاں سے بدل لے جیو زیادہ کرو تو اور نہیں تو لے جاؤ بھئے لوگ زیادہ تک لے جاؤ بدلنے کی بات نہیں تھی اب مجھے ہمشتے کی تھی تو بدلنے کی بات تھی دیچنے کی باتیں ہی نہیں تھی اب تو سوڈ کی نعم پر جانے کون کیا ہے یہ کیا ہو تب جا اچھا انویٹر اب تو سوڈ کی نام پر جانے کتنے دھنڈی ہو گئے بھئیار میں کچھ وہ سوڈ کی نام پر دوں نہیں ہونے دو چلنے دو اب کیا کرے ارے بھئیار سیوہ ہے یہ بہمان سے کرنے لائک ہے ادھر کی بند کرو ہو جائے کرو ادھر کی بند کرو تھوڑی کم کر دو بچن اتکشت نہیں ہوتی بچن کا بسے اتکشت ہے اور اتکشت تو اس بسے کا گیاں ہے گیاں اگر نہیں ہو تو ہیرہ ہے اور کھیلنے کے لیے بچے کھیل لائے یہ جوارات پڑے گھر میں وہ بچے کھیل لائے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے یہ پتہ ہے کبھی آئے آنے میں پھینک رہے ہیں کبھی منوس پر آئے ہیں آپ تو دیسے ہوں میں نہیں پھینک رہے ہیں سوچ لے نا بڑے گوھر سے کبھی کبھی لوگ کہنے لگتے ہیں اتنا بڑیا سیجن چلا پچاس لاکھ کمائے ارے پچاس لاکھ سے پیسے تُو نے چار مہینہ دھما دیئے ہوتا ہے کچھ انتر مہت میں تو کیول گھان ہوتا ہے نا انتر تستے کی لکھ میں ہی اور باہر کی کتنی لکھ میں پرکٹ ہو جاتی ہے تو یہ کچھ پتہ ہے پچاس لاکھ تیری مہینہ کا پھر نہیں ہے یہ پنے کے ادھے میں سوائی میں بائے پچاس لاکھ کی جو کمائی ہوئی ہے وہ کمائی تمہارے بکلپوں سے نہیں کی ہے وہ تمہارے پنے کے ادھے میں ہوئی ہے تمہارے جیوان کی کھفلتا پرمانو ماں سے میرا نہیں میں تو میں ہی ہوں گیائے تو گیائے گئی ہے اتکش تک کی پروپنا کرنے والی بچنوں کو اتکش بھاونہ صحیح کہے جانے والی بچنوں کو اتکش لکھ پوروک کہے جانے والی بچنوں کو پہوچن کہتے ہیں سبیری کہا تھا ہمارا چندن دن رات کوئی چلا ہے اُڑٹا تو ایس ہمیں بچن کان سے نکل پائیں مکچندر سے ہم رجھ ہے مکچندر سے بھی ہم رجھ رہا ہے بھیتر میں ہم رجھ رہا ہے پرسمرت بھاوی نتر تھی مکچندر سے بھاوی نتر تھی بھاوی نتر تھی یہ بھوک شہیوں انہمتوار ملے ہیں اب رو بھی آپ پھولی ہیں ہاتھو مک بری بات ہے کیسا سندر بیسے ہے ہسنے کا ہے ہزیمہ اڑانے کا ہے اگر ان باتوں کو ہزیمہ اڑاؤ گے تو جیون کا ایسے ہی اڑ جاؤ گے بیت کی سچا بیت کی سیخ سلا ہزیمہ اڑانے لائک نہیں ہوتی گرلوں کی سچا بھی اچی میں اڑانے لائک نہیں ہے اپورو تو آتما انباب ہے آتما بھی انہا دکالتی ہے خیدرب بھی انہا دکالتی ہے آتما بھی انہا دکالتی ہے لیکن آتما کا انبابن اپورو یہ اپورو کاری آپ پڑھتی ہو آتما کا انباب اپورو کاری ہے پہلے نہیں کیا کب بھاو بھاو میں جن پویا کینی ڈان سپات رہے دینوں بھاو بھاو میں میں سمب سر میں دیکھو نجگنہ ہینوں ایک ہی بھاو بھاو میں سمیق گون نہیں پاہو آتما انباب نہیں آتما تو رہا اور آنند روپ ہی رہا اسی پروچن سار کی تیکہ میں لکھا آگے آتما آتما صداقال ایک روپ رہا جاتا روپ رہا آنند روپ رہا جیسا کا تیسا رہا ملک کارن میں نہ دوچ سے مانا جاتا رہا مانا نہیں ہم نے لیکن آتما آتما ہی رہا آتما کبھی اناتما نہیں ہوا آتما کبھی اناتما نہیں ہوا آگے بولو آتما کبھی اناتما کا کرتا نہیں ہوا آتما اناتما کا کبھی بھوکتا نہیں ہوا آتما اناتما کا کبھی سوانی نہیں ہوا آتما ان آتما کے کبھی آدین نہیں ہوا بولا ہوگا کہ تمہارے پر آدیندہ نہیں ہے کہ پیسہ ہوئے تب ہی ہم سکھی ہو پائیں ہماری بجی بہت کام کرے بہت زیادہ ہے ہم ہوئے تب ہی ہم سکھی ہو پائیں ہمارا مکان بہت بڑا ہو تب ہی ہم سکھی ہو پائیں کوئی بڑا گھندا نہیں ہے ہم اپنے کو آتما جان کر کے آج بھی سکھی ہونے کے لیے سوادین ہے گریب ہو امیر ہو بالک ہو برد ہو روگی ہو نیروگی ہو منوں سے ہو نارکی ہو تیرینچ ہو دے ہو آتما سمجھ کر کے سکھی ہو سکتے آتما سمجھ کر کے سکھی ہونے کے لیے ہی صداکار سوادین ہے آتما صداکار سکھ سروپ ہی ہے بیان سے سننا جو اپنے کو دکھی مانتے ہیں بے بھی سکھ سروپ ہیں کیا کہہ رہے جو اپنے کو دکھی مانتے ہیں بے بھی سکھ سروپ ہیں جو اپنے کو عجیانی مانتے ہیں بے بھی جان سروپ ہیں جو اپنے کو کمجھول مانتے ہیں بے بھی انت بیوہب سے بیوہبان ہیں بھی جوان ہیں ان کے اندر بھی جید سکتی اٹھلٹی ہے جو اپنے کو سری روپ ایرمان بیٹھ رہے ہیں بے بھی انتما ہیں جو آتما کے نام سے چڑھ رہے ہیں بے بھی انتما ہی ہیں کیوں انتما ہے نہیں نہیں بے بھی آتما ہی ہیں بہبان آتما ہے ہمیں نہیں سننا ہے ہمیں تو درد ہو رہا ہے تو آتما آتما ہی پڑی ہے یہ درد آتما کے کی جان سے مٹے گا آتما کا جان ہونے کی قارن درد کا بیدن ہوتا ہے اگر اپنے ہو آتما میں ہوا تو سکی بات ہے سکی بات ہے اور نہیں تو گلوں کی پوجہ مت کرنا کبھی اپسرگوں میں بھی دکھ نہیں ہوگا جو جیو آتما کا نیون کرتے ہیں بھی اپسرگوں میں بھی دکھ ہی نہیں ہوتے سرین میں کور جیسا تھے رو ہونے پر بھی دکھی نہیں ہوتے بھوک کے کار میں چھچے مہینے ہنترا ہونے پر بھی دکھی نہیں ہوتے نہیں ہوتے نہیں ہوتے آتما کبھی دکھی ہوتا نہیں اور آتما سمجھنے والا کبھی دکھی رہتا نہیں بھئیہ کیا کہہ رہے ہیں جو اپنے کو دکھی مان رہے ہوں بے بھی سکھ سرپ ہے کیول مانتہ ہی تو بدلنی اور کا کرنے دستی ہی تو بدلنی ہے دفاع ہی تو بدلنی ہے دستی ہی بدل کر دیکھو اس رشتی سے ہم بدل جائے گی ابھی آپ کہتے ہیں ہمارے پاس کم پیسہ ہے ان کی پاس زیادہ پیسہ ہے ارے نہ تمہارے پاس پیسہ ہے نہ ان کی پاس پیسہ ہے سب کی پاس گیان ہے اس ٹینڈر مان بیٹھے چشماتی دیکھنا ہی تو ہے تین لاکھ کا بھرم لگا دیا تو بس تین لاکھ سے پرسہ سے زیادہ تک دل جائے ہوگا گھڑی چائم دیکھنے کے لئے ہے تیچ لاکھ ہی گھڑی کھڑی دی چالیس لاکھ ہی کھڑی 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 دی تو ہم کہے چالیس لاکھ میں وہ الگ کے چائم کچھ الگ دے لی چائم تمہارے ہم ساتھ چائم دے گی وہ گھڑی یہاں کیا کرنے ہی ہے ایک کروڑ کی گھڑی لے ایک کروڑی جاڑی کیا کروڑی جلدی پہنچا دے گی کیا یہ اپنی کلپناوں کے ہوائی مل مت بناتے رہو آپ کو پہلے بھی کہا تھا ہوائی بھائیروں سے یودھ نہیں لی دے جاتے ستروں نہیں لی دے جاتے بھیڑ جلو بھگا لیں گے یہ کلپنا لوگ نے بچرن مت کرتے رہو یہ تمہارا اسٹینڈر ہے بڑیہ مکان بڑیہ بو بڑیہ جے جن صاحب ایک منداز کا اسٹینڈر کیا ہے بھگوان کا اسٹینڈر کیا ہے بتانا جائے ان کے پاس تو کچھ نہیں لیکن سو سو ہیں ان میں پوجہ کر رہے ہیں اور پوجہ کرتے ہوئے آپ کو کچھ سکھا دے رہے ہیں یہ پنے کا بھگوان بیترات کے چرنوں میں نشاور کرنے لائق ہے گیان کے اوپر بیراغ رہتا ہے انکرس بیراغ کا ہے تو وہ گیان گیان ہے اور نہیں تو گیانا گیان ہو جائے ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں جو آپ مان رہے ہو اُلٹا مان رہے ہو جو اپنے کو اناتما مانتے ہیں سری روپ مانتے ہیں گورا کالا مانتے ہیں دھنی نردن مانتے ہیں بڑا چھوٹا مانتے ہیں بے بھی آتما ہیں انادین دھنے ہیں یہ چھوٹا ہے آپ بڑے ہیں کتنے بڑے ہو بتانا یہ بھی انادکال کا ہے آپ بھی انادکال کے ہو بڑے کہنے آگئے ایک دن بھی ایک سمیل بھی بڑے ہو تو بتاؤ لیکن اپنے انادی کا اناد دیکھا ہی نہیں ہے خالی باتیں کر رہی ہیں بات کر رہی ہیں بیر کر کے پسندہ انشار سچی باتیں کر دے کم مر گئے تو ہرے مر سکتا ہی نہیں ہے مرنے کی اور مارنے کی کوئی بھی بہتتا نہیں ہے بچ میں انادین میں میں دیکھتا ہوں ہے اب یہ کیا باتیں ہیں خالی اور جھونڈی باتیں ہیں کیا اب اب انادین میں لہے ہیں تو مرنے کی چیزی ہو سنکہ کیوں ہے جان میں بھل نہیں بھل کی سنکہ نہیں جان میں مرن نہیں مرن کی سنکہ نہیں جان میں دکھ نہیں دکھ کی سنکہ نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں جو اپنے کو انادما مانتے ہیں جو اپنے کو نہانے کیا کیا روک مانتے ہیں بے سدھی آتما ہیں یہ بھائی جن بچنوں کا آدھر کرو اور اپنی بچنوں کی پرامانکتہ کرو کیا گئے اپنے بچنوں کی پرامانکتہ رکھو سمال رکھو اور جن بچنوں کا آدھر کرو یہ ایسی کا آدھر ہو یہ ایسی کا آدھر ہو ہمیں نہیں مارا ہمیں دیان نہیں دیکھ ہم بھولے گئے ایسا مت کرو بھائی آپ بھی کوئی ہو اور جس سے کہا ہے وہ بھی کوئی ہے ایسے نہیں ہم بھولے گئے ہمیں دیان نہیں دیکھ سوچو بیعت حسدی بتائے اور دیان تمہیں نہیں رہ تو بیماری تمہاری بڑھے گی کی بیعتی کی بڑھے گی جن بچنوں کو پرمان سوال وقتی پرمان کرو اِرَمْ اِذِي جَسَمْ چَئِوَا تَتْتُمْ نَعْنِ نَخْحَانْتَا اِتْتِ کَمْ پَائِسَانْ بُو بَسْتُّ دھانَا یہی ہے ایسا ہی ہے نہ انہے نہ انہے پرکاہ جو اپنے کو انہے رکھوں میں بھی مانتے ہیں بیلی آتما ہی تو ہیں آتما کا ناظر مت کرو آتما کا آذر کرنا سیگھو بڑے دعوار سے بڑے آذر سے سوئی کار کرو ایک دستانت پہلے تمہیں دیا تھا بھئیہ کبھی کوئی بڑا سیٹھ اور اپنے کرنچاریوں کو مائزوروں کو اپنے گھر بنائی ہوئی مٹھائی جو بن رہی ہے جو وہ کھا رہا ہے وہ ہی اگر کھانے کو دے گئے تو کوئی یہ تو نہیں کہتا یہ تو بڑے آدمیوں کی یہ ہم کیا کریں گے ماتھی پر لگا کر کے لیتا ہے سیٹھ کی گھن گاتا ہے ارے ہمارا سیٹھ کتنا ادھا رہے اپنے کھانے لائک بس تو ہمیں دی رہا ہے بھاگ جو کوئی سراتا ہے ایسے اپنے انباب کرنے لائک گھل ہم کو بتا رہے ہیں ستت انباب ہمار ہم نرن تر انباب کرتے ہیں اور تمہیں بھی سکھی ہونا ہو تو تم بھی انباب کرو بھائی یہ جگت کے جی وہ کھلا میں منتا ہے مجند و نرور ممی سمجھو ایک ساتھ آجا ایک پنگت میں بیٹھو وہاں چہیزار ہو تو ایک پنگت میں نہیں بیٹھاو گے دو چھپٹ میں بیٹھا دو تین چھپٹ میں بیٹھا دو اور یہاں تو ایک پنگت میں بیٹھا دیجی یہ جگت کے جی پرکا کرتا مت مانو ہم اس کا کچھ کر دیں گے مت مانو پرکا سوامی مت مانو بھوکتا مت مانو چھپٹ میں بھوکتا ہوں راجاؤں کو دیکھ کر کے پرشوی ہستی ہے بیٹھے دیجیوں کو دیکھ کر کے مرتی ہستی ہے دھنو انتری اور انت میں مرن کو پرات ہو گئے کے نہیں راجاؤں کو بھوپال کہتے ہیں بھوپتی کہتے ہیں بھو سوامی کہتے ہیں اور بھومی میں ہی سماغ گئے کے نہیں بڑے بڑے راجاؤں کیسے کسے بلی بھوپ جگ میں بکھات بھے بیری کر کان پتے بھونکے پرات ایسے ایسے راجہ ہو گئے اور کہاں چلے گئے چکرورتی کہاں گئے چکرورتی بھارے جو ہوئے آتے ہیں اس خال میں کہاں گئے تھیر زنکر کہاں گئے ناران کہاں گئے پرتی ناران کہاں گئے اور تم کہاں جاں گئے سوچو ارے کوئی ایسا نہیں ہوتا چاہے کسی گاڑی میں اچھی کی گاڑی میں بیٹھ جائے سندر سی لگنے والی ڈینڈنگ پینڈنگ کی گاڑی میں بیٹھ جائے ایسا تو نہیں کرتا کوئی اپنے کہاں جانا کہاں ہے وہی کی purchaga کی پتکپ کہاں گئے وہی اسی جاری میں بیٹھے گا کھٹا را میں بھی بی cres جائے گا کھڑا جو پر بھی چلا جائے گا لیکن جانا چاہیے میں بھی چلا جائے گا لیکن جانا چاہیے ہمارے لقش کی جائے گا ہمارے زیون کا ہر کار ہمارے لقش کی جائے گاڈت行 دکان پر کار کو بہتیا ہو اب کار کنے لچی بھول بتاو نا کچھ اگر تمہیں کچھ سنکا ہے تو جتنا ہے یہاں رکھ دو ایک گولت رکھ دو اور جتنا جس کے پاس ہے اتنا ڈال دو امانداری کی بات بنی سارے جیبن بات درم دیان کرو کرو کیوں آقلت ہو رہے ہو چار چھ لاکھ کم چھوڑ کے مر جانا ہے آجے چھوڑ کر کے مرو بھی لے کر کے تو مرو بھی نہیں کیوں آپ آرابی میں لگے ہو انیاء کرنے سے دھن آدھک تھوڑے ہی آئے گا پانی جلدی جلدی کھینچنے سے زیادہ بھر جائے گا کیا جلدی جلدی بولنے سے زیادہ بول جائے گا کیا بچار کرو نانا روپنا اپنے کو ماننے والے بھی آتما ہی تو ہیں اور کچھ ہے دسویس برس کا بہت ہوگا ماننے والے بھی انادی انت ہے کہ نہیں آپ بھرے پچاس برس کا مانو پتیس برس کا مانو دس برس کا مانو اے ہماری بال میں سوڑیں سفید ہماری بالہ ہی نہیں سفید کاؤں ہیں اب تو جمعانیں بدل گئی سفید بال ہوتی دیکھنے کو کم مل گئے سفید کو کالا کرنے میں لگے ہیں کالے اور دھن کو کالے کو سفید کرنے میں لگے اب بتا آپ کیا کریں کس سے کہیں کیسے کہیں کیسے کہیں بھرے روح سے زاردے کل 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 کتو کیا جانے ہم نے بار سفید جھوک میں تھوڑی ہو گئی جھوک میں نہیں ہو گئی بٹا گن کی چمی سے ہو گئی ہو تو گئی ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ باز تمہارے نہیں ہیں ان بالوں کا ایمان مت کرو آپ بڑے ہو گئے عمر سے تو چھوٹوں پر روح گھنٹنے کے لیے نہیں ہو گئی آپ بڑے آدمیوں ہوں تو لوٹنے کے لیے بڑے آدمی مت بنا سبھی دکھا تھا بڑا کون سے جو چھوٹوں کو ساتھ لے کر کے چلے چھوٹوں کو آگے بڑا ہے اور آپ بھی کرتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا آپ کا اتنا سا ناتی ہو کنے پر بیٹھ کے دکھاؤ گئے اس کو کہ نہیں اپنے بچے کو کیسے اوپر کر کے ایسے دکھا دے ہو آچار بھگوان نے بھی اس انسار سے اوپر اٹھا کر کے تمہیں آدمہ دکھایا ہے یہ ان کا باثر ہے یہ ان کی کروان ہے دکھے دھنی اسی لیے جب دھنی نہیں کہلاتی کہ انیک باثروں میں سنائی دے جاتی ہے اور نہیں تو بھوتک بھگیان کا آج کا کیا ہوا یہ بھوتک بھگیان والے ہندی میں بولو آپ اس میں انگریجی میں ٹرنسپر ہوتا جائے ٹائپ ہوتی جائے اور تو اور دکھے دھنی اس لیے کہلاتی ہے تو اس میں دب تتو دردھت ہوتا ہے وہ بھی ہے انیک باثروں میں سنائی دیتی نیرکھری ہوتی ہے اور اچھر میں جس کی کان میں بڑھتی ہے اس کو اسی باثر میں سنائی دے جی لیکن دکھے دھنی موری میں اس لیے ہے کہ اس میں دب تتو کا دردھن ہوتا ہے جس جنوانی میں ہوتا پتوں کا سننے ہوتا ہوتا ہے اس جنوانی میں تتو کا دردھن کرنا اپنے بچے کا سائے مت پوٹنا اپنی کلپنا مت نکالنا بے بھجے لکھی ہے معلوم میں کا لکھی ہے رکھ جاؤ تم جیسا سمجھنے بہت ہی نہیں لکھی ہے تمہارے ہاتھیں تو آتما کو نت مانا ہے ہم بھی نت کہتے ہیں اچھم سائنگ مت ہی ہم نہیں ہیں سیات نتیا سربتہ نتے نہیں مان بیٹھے سربتہ نتے ہوتا تو نگوچی نکل کر کہ یہاں کیسے آگئے اور اس جیت میں نہیں آگئے تو گھر سے یہاں آ کر کیسے بیٹھ گئے بچے سے بھولے جیسے ہو گئے اگر سیات نتے ہوتا ہے تو درب کی عوستائیں میں رم تر بدلتی ہیں اور عوستائیں ہی بدلتی ہیں درب صبح نہیں بدلتا کتنا بھی سمجھ بدل جائے پاک جھکہ کارن رہے گا ملے جھکہ کارن رہے گا کسائیں جھکہ کارن رہیں گی دھر میں سکھ کا کارن رہے گا بیٹھ رہتا سکھ کا کارن رہے گی سامن باہ سکھ کا کارن رہے گا سمجھ بدل جائیں گے کیا دنیا کے کسی چھوڑ کر چلے جانا تین لوگ پھر کال مائن نہیں تھا اس سے زیادہ تو کچھ ہے نہیں تینوں لوگ ہے تینوں کال میں بھی سمجھ کے سمان کوئی متر نہیں آیا ہے اور مچھات کے سمان کوئی ساتھ روح نہیں ہے کیا کہیں بچنوں میں بہت کم آتا ہے لگنے میں تو بہت کم آتا ہے بچنوں میں بہت کم آتا ہے آنند جیان میں بھی جس کی مہمہ آنند ہی ہے ہم کیا کہیں گے بچن تھے بہت کم آتا ہے ہم اور آپ چار دن چھے دن آٹھ دن نہیں کیا پان گیا آپ کے سوان وگیان میں یہ بہتت ہوگی یہ کہتا تو پوری کر دینا ہاں ارے پوری تو سوان وگمہ ہوگی سچ کہہ ہے پوری سوان وگمہ ہوگی ہم یہ کہہ رہے شروعات ہو جائے بس آپ کے پورسار سے پوری ہوگی ہمارے کرنے سے پوری نہیں ہو جائے ہم جلدی جلدی بانچ دیں گے پوری نہیں کر پائیں گے ہمارے کرنے سے پوری ہو گئی ہمارے کرنے سے پوری ہو گیا لیکن پوری آپ کے پورسار سے ہوگا آپ کے سوان وگیان میں پوری ہوگا پوری اس دن کہا جائے گا جس دن آپ کو کون سٹو کے درسن ہوں گے آپ کو سارا بچ اپنے اپنے میں پوری دکھائی دے گا میں ہوں اپنے میں سب ہے اپنے میں کوئی بھی ازبورہ ہے ہی نہیں بھئی آپ تم زیادہ بدھیمان ہو مانتا رہی ہو اپنی بدھی کو جانے کار مان رکھو اے آچار اس میں بجلی نہیں تھی تاب آچاریوں نے لکھا رات میں بھجن نہیں کھانا آپ کا چکا چک خجالہ ہو رہا ہے بجلی کا بہت بدھیمان مانتا ہے اس میں یہ فیلٹر نہیں تھی سب پانی شانے کی بات لگی تھی آپ نے جو مانتا ہے کپڑے کپڑے کے بھیں سوبشہ جا کر اس میں ٹپ 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 پانی گرتا ہے توہاری چھنے میں تو اسے نکر جاتا ہے اب کے چھنے لگا رہا ہے اور وہ پوری میں تو اپنے آپ کو پراسو کو ہی نکرتا تھا جنہ میں نکرتا پراسو کو ہی ہوتا ہے زیادہ پڑھ گئی نا زیادہ بدھی ہو گئی تو میں اپنی بدھی کے آگے آچاری کم بدھی والے دکھ رہے ہیں ایسا پاپ کا بھی مت کرنا سوچنا بھی نہیں کا بھی من میں آپ اگر اپنے کو بدھیمان مانتے ہیں تو آپ ایک ادھوری بستو کا نام سنا ایک بستو کا نام بتا دو جو ادھوری ہو کئی تمہیں کان ادھوری ہیں ای منگر ادھور کیا ایرہ ادھوری تو ایرہ جنگی پوری ہوگی منگر پورا نہیں ہوگا دو دو سو سال چار چار سال پونٹ پونٹ سال کے مندروں میں کام چل رہے گے نہیں تمہیں جنگی پورا کرنا چاہتے ہو فرماد کی باتیں نہیں کر رہے ہیں ایرمان توڑنے کے لیے کہہ رہے ہوں ایک ادھوری بستو کا نام بتا دو جو ابھی زیادہ ادھورہ ہے ابھی ہماری کام بھی ادھوری لگی ہے یہ ساتھ ادھورہ ہے ادھورہ تم کہتے کہتے ہو کسی اپکشہ سے کہتے ہو کسی اپکشہ سے کہو گے تو ہم مان لیں گے لیکن ساپکس کا ہونا چاہیے ستیار سیادواز کا کہیں بھی اگر آپ نہیں ہے ایک ایک پرماروں اپنے اپنے میں پرپون ہے ایک ایک سب اپنے اپنے میں پرپون ہے ایک ایک پرلہ اپنے اپنے میں پرپون ہے ادھوری ہے نہیں بھلا آج نہیں سمجھے ماتی ہو دو ایک دن میں پتا دے نا ایک ادھوری بڑھ چکا نام بتا ایک بھی کہہ رہے ہاں بتا جس کی آپ کرتا ہو مان کے چین سب کا کرتا میں ہی ہوں میں ہی کر رہا ہوں اس دن ہم نے کہا تھا وہاں کتہ گالی جنگ سے بیٹ کر کے چل کر کے یہ سوچتا ہے میں گالی چلا رہا ہوں تم گھر میں یہ سوچ رہے ہم گھر چلا رہے دکان چلا رہے تم میں اس میں انتر کیا راجے بتا ارے شاہب ہمیں کتہ کہہ رہے ہوں ارے ہم کتہ نہیں کہہ رہے کتہ پنا چھوانے کے لئے کہہ رہے ہوں ایک کرتت کا اہمکار چھوانے کے لئے کہہ رہے بھلا سوچو انتر کیا ہے جیب بھاوی ہے جیب آبی ہیں اجیانی بھاوی آجیانی آب ہے اب انتر کیا ہوگا ہے سریر کا انتر ہے سو سریر تمہارا ہے نہیں سوکر بشتہ کھا کر کے انتر ماندہ ہے کتہ حدی چلا کر کے انتر ماندہ ہے آپ بھوہوں میں انتر ماندہی ہو انتر کیا ہے ہمیں سمجھاؤں جی دکان چلا کر کے انتر ماندہ ہے آج بڑیہ دکانداری ہو گئی کہہ چل گئی آج بہت بڑیہ دکاندار چل گئی آج بہت بڑیہ دکان چل گئی ہم نے کہتے ہیں کنے فٹ جل گئی کتنے میٹر چل گئی کتنے سلو میٹر چل گئی وہیں تو ہے کنے چل گئی پاغل بناتی ہو اری بناتی نہیں ہو بنتی ہو یہ پاغلپن کا کن ہے جو تمہیں پر کا کرتت بہتت ہوتا ہے اور صحیح لگتا ہے ہم نہیں کر رہے تو کون کر رہا ہے نہیں کر رہے بھی یا تم نہیں کر رہے ہو سچی بات ہے دیکھو بھائی دو دربیوں میں نمت نمت سنبت سنبت دیکھ کر کے کرتت کے مانسہ کو پوشت مت کر بیٹھنا دو دربیوں میں پرس پر نمت نمت سنبت ہوتے ہیں چلتے ہوئے جیو اور پدرل کے لیے ذرم دربی نمت ہوتا ہے اور نمت علیک ہوتے ہیں سارک بھی نمت سے آگے لیکن نہ چلتے ہو تو سارک بڑیا نہیں چلائے نہ چلتے ہوئے کو دربی نہیں چلائے گا آکاس کو تو نہیں اوپر نیچے کر دیگا کالدربی کو تو اوپر نیچے نہیں کر دیگا پھر کیا مصدلگ اگر سویم ہوتے ہوئے کارکہ آپ اغمان کرتے ہو تو مثیہ ہے آپ کا اغمان سویم ہوتے ہوئے کارکہ اغمان کرتے ہوئے ہم کرتے ہی ہیں تو مثیہ ہے اغمان نہ ہوتے ہوئے کر کے بتا تو بتا ہم چھوٹے تھے ایک بیچے چورن بیچے نہیں آتا تو وہ کیا نام جاجو دکھانے کا ہے دیکھو ایک کے دو بنا دیں تو چھوٹے تو تھے ہمیں کہ کہ ایک کام کرو ایک کام کو دے دو ایک تھی تم دو بلان دو تو ایسے collapses آپ نے سویم سے pues کارکہ ماہن ہے کہı اسان آپ کو کھے تو ایک کی دو کھون بنائے گا اے بجا ایک کے دو دے دنا جانے تو پھار کر کے دو دے دی آجا اے ایک سو کے نوٹ کے دو پچاس کے نوٹ دے دو گے ایک پانسے کے نوٹ کے دو دو دوسے کے نوٹ کر دے ہوگے لیکن اے سا تو نہیں کرو گے ایک کی دو خائے ہوگے دو ادوری بستوں مل کر کے پوری ہو جائیں ہی کیا ادوری ادوری ہی رہیں گے تمہارے ذکر ہمیشہ ادوری رہیں گے جیوان بھار ادوری رہیں گے انہوں کا بھاؤنا بھی پورے نہیں ہوں گے بنا چوہ جانے دھرے بھاؤ گھنے دے پاسنا دھوان کیا کہہ رہے یہاں سے اب تو براغما نینچہ ہی چاہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بنا تو یہ جانے دھرے بھاؤ گھنے دے تیہاری کر پاتے ہیں پورے نہیں کر پاوے آپ کچھ بھی ادوری کے ادوری دہیں ادوری ہے ہی نہیں یہ مہنسا کو چھوڑ دو ادورہ ہے پرتی بست اپنے اپنے میں پون ہے پرتی گھوڑ اپنے اپنے میں پون ہے پرتی پریہ اپنے اپنے میں پون ہے پرمانوں پرمانوں اپنے میں پون ہے سامر سوان ہے 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 کیا پرتے ہو اسچے توان کیا پرتے ہو ہے 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 کسی نے کیا نہیں ہے انادی سے ہی ہے اور آنت کال تک رہے گا بھولو نہ کسی سے اتپنگ ہوا اور نہ کوئی ناس کر پائے گا اچھت ہوا سامر سے بان ہے اپنی عرق سلیہ کرنے میں سامر سے یہ سمیہ آپ یہ نہیں اٹھا پا تو ابھی آپ اپنے کوئی اسمر سمت مان لینا یہ سمیہ ایسے نہیں کر پا تو اسمر سمت مان لینا یہ سریر کی پڑھنیتی الگ ہے آپ تو سمر سریر میں پیڑریس ہو گیا کہ کچھ ہو گیا اب بجے اسمرت ہو گئے کہ گلاس پانی چل گئے ارے گلاس پانی تو جب تمہیں ملنا ہوگا کسی کو پلائے ہوگا تو تمہیں پونے کو مل جائے گا اور نہیں پلائے ہوگا تو نہیں ملے گا اس سے اسمرت نہیں اس سمرت بھی بھی جان کر کے آنندت ہونے کے لیے ستان کھو سمرت ہو پرچیک بستو ہے اسمرت تو کون ہو گیا سامارت بان ہے کون تا کون ہو گیا ارس کریہ کرنے میں سمرت بستو تو کون نرمتر بگرتے ہوئے بھی دھو گئے دردت کون گیان کا بھی ہم نے آپ سے سبیرے کہا تھا ہمارے بھلے کی جے کر رہے ہو لیکن کیبلی کے تو سامنے کر رہے ہو کیبلی کے گیان سے چھپا کر کے کچھ بھی کرنے کی جدو ہے کچھ بھی نہیں کر جاتے اپنی بھولوں کو اپنے باپوں کو چھپانے کی کوشش مت کرو نکالنے کی کوشش کرو بھائی ہے جیان کا جسے نہ گھرتا ہے نہ بہتا ہے اور ایسا محاب رہو اپنے میں یہ باہر نہیں ہے ہو گئی چھے گھو اب رکھتے رکھتے نہیں رکھے گیا تو کوئی چنتہ مت کرنا گھوہوں کا جیان گھوہوں کے لئے نہیں ہے گھوہوں کے جیان اپنا اپنی سامرچ کو پہنچاننے کے لئے ہے اپنا سرک پہنچاننے کے لئے ہے ہم یہ کہہ رہی تھی ہر بچن کو پروچن نہیں کہتے پروچن کا عرض ہوتا اتکست ہے بچن اور اتکست ہوتی ہے بھاونہ اتکست ہوتا ہے گھان اتکست ہے سدھاتما اور اتکست ہی نہیں سربوت کس ہے سدھاتما آتما سربوت کس ہے کبھی پران پڑے ہیں تیس انکر بھالک کا جنورہ کیسا دھوست شیاد بھال ہے تیس انکر اور بھالک بھالک اور تیس انکر بھالک نہ ہے کوئی بھلی ہونا ہوگی کوئی شیاد بھالی اس عرض کو سمجھ پائیں گے نہیں تو کون یہ بھالک ہے تو تیس انکر کیوں کہہ ہے کہا اور تیس انکر تو بھالک کیوں کہہ رہے ہیں بچار کرو کچھ عدود بات تیس انکر بھالک کا جنورہ اندر نے عبتے کیا اندرانی آوشن پہنانے لگی اب بدا کیا لکھا ہے بے آوشن تیس انکر کی سریر پر پہنچ کر کے عدد سوگت ہونے لگے آوشنوں سے بھگوان کی سوگا نہیں بھگوان سے آوشنوں کی سوگا ہو گئے اچھا کھلتا چہرہ ہو سوہ سے چہرہ ہو جو پہن لے سوئی اچھو لگے اور مرہ سا چہرہ روہ سا چہرہ ٹینکھن کا چہرہ جو چاہے کسی پہنچو کاؤ لوگ میں بھی ایسا ہے کہ نہیں بھولو ماں تا بھونتا ہے تو سارا جگت بھونتا دکھائی دیتا ہے اور ماں تا تھیر ہوتا ہے تو سب جگت اچھا ہے اپنے من میں چین ہے تو سب اچھا لگتا ہے اور من میں چین نہیں ہے تو اس کو چھ اچھا رہی یہ آپ کے انگلوک کی باتیں ہیں نہیں کی نہیں بولو دوات سانگ میں کہا ہوا سدھاتما اس میں جو رہتی ہیں بے ملکہ بھمن کرتے ہیں یہ پرمارت کتھن ہے ادھیاتم کتھن ہے آگم کا کتھن سمجھ رہے ہو جو جن بچنوں کا آنند پوروک عبیات کرتے ہیں گانے کی طرح نہیں گا رہے مغن ہو کر کے گا رہے مغن ہو گا کروں گا کیسی مجھے مذہار دے پڑھی ہوگی یہ مانت کرنا کر مجھے یہ مانت کرنا کر مجھے ایسا ہاں کہہ تکوں میں مانت تجھے ایسا مجھے ادھگار نہیں تھی پر کسائی جیب کہہ رہا یہ نمائنی کہ مانت کے لئے ادھگار نہیں ہم جن ہی نہیں ہیں ارے بھڑیا سنو سبیلے اتر دے دیا تھا شریر سے بھلے ہو کل سے بھلے ہو جاتی سے جو اور جو 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 کریان سے جن بن جاؤ لیکن بھاو جن توبہ ہے جو دے سے بھن آتما کا انباب کرتا جو اپنے کو اکرسہ دیکھتا ہے جو بھاو جن سے بھوگوں کی آنندت نہیں ہوتا اس کو بھاو جن کہتے ہیں جن کا انبعائی بیچار کرنا دوات سنگ میں کہیں دوات سنگ کا انب پوروک ابھیاز کرتے ہیں جیسے بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے بھی ہیں پہلے بچوں پاس سارا جانے سے روتے تھے اور اب تو اسکول اچھا ہاتھ جاتے ہیں کیوں ہماری پڑھا ہی ماری آئے گی ہماری رائٹنگ کم ہو جائے گی ہماری ادھورہ کام ہو جائے گا ہمارا یہ ہو جائے گا ان کو یہ سمجھ جگ گئی نا جیسا بیعات بیعاپاری بیعاپار کا کرتے ہیں یہ بیوکر کاریوم میں کرتے ہیں اسی آنند بنے آنند سے جنوانی کا جو اب بیعات کرتے ہیں اب بیعات کرتے ہیں کیا ہے اب بیوار میں کہہ رہے ہوں نسچے نہیں کہہ رہے ہیں نسچے کہہ چکے نسچے میں بیشتار نہیں بیواروں کا پار نہیں ہاں بھولو بھولو گرگر کیوں ہی جا رہے ہو بیس بچار بچار کسی بارو بل دیا بھی ادھر سنیہ نیل جن فتہ سن آگئی ایسے نہیں بھول پائے ایسے بھول پائے بڑی مشکل پڑے گی بارم بار عبیات کرتے ہیں پرسندتہ سے عبیات کرتے ہیں مہنے جنوانیں پڑھتے ہیں سنتی ہیں بار بار بچارتے ہیں انتر میں نیڑے کرتے ہیں اور بھاو بھاسن کا پرسارت کرتے ہیں بھاو نہ کرتے ہیں اس کا نام ہے آنند پوروک عبیات کرنا ان باتوں کا نیلے ساتھ سننے سے ہوگا میں کون ہوں میرا کیا صورت ہے یہ پرنتی کیسے بن رہی ہے جیو دکھی ہے دکھ دور کرنے کا کیا ہوپا ہے ان پرناموں کا کیا فعل ہوگا ان کا نیلے ساتھ سننے سے ہوتا ہے اس لیے ہاں کیا لکھا ہے اچین تپریتی پوروکتہ سننے سے ہوتا ہے آجا کے نئے دور جو دنوانے سنتے ہیں جیسے سنتے ہیں جیسے کوئی روچی کا درانہ سننے کے لئے کہہ رہا ہو جو کوئی بیرد کی سکچا کو روگی کہہ رہا ہو سننے کے لئے لہتا ہے لالائت ہے انہی طرح میں اتحایت ہے کیا کہہ رہا ہے دیپاری کو کوئی دیپاری کی بات بتا ہے ایسے اس گیانی کو دران کی بات بتا ہے تو اتحایت سے سنتا ہے جان لکھنا اتحا ہی جیبن ہے اتحا ختم ہو گیا تو مرن ہے پرانتو وہ اتحا دھروں کے ستر میں ہونا چاہیے بسروں میں اور بھوگوں میں اتحا نہیں جیسے بسروں میں بھوگوں میں آرم میں پرگرے میں اتحا آتا ہے میر میں اور سنیوگوں میں اتحا آتا ہے یہ تو پاپی ہے جیسے دھرماتماؤں کے سمول میں اتحا آتا ہے اے بھئیہ یہ بھیڑ نہیں ہے سنا ہوگا تمہیں بہت وار کہ بھیڑ نہیں ہے بھیڑ انشاطس نہیں ہوتی بھیڑ ججیاسو نہیں ہوتی یہ سادرینوں کا سمول ہے یہ اپنا پریبار ہے بھیڑ نہیں ہے بھیڑ تو بھوگوں کی بھیڑ میں اپنے کو بھو لہا ہے یہ بھیڑ نہیں ہے پریٹی پوروک سنتا ہے پریٹی پوروک پڑھتا ہے سناتا ہے تو بھئی نرل مانتا دے بڑی کرمہ بھاو سے پریٹی پوروک سناتا ہے پریٹی پوروک رہتا ہے پریٹی پوروک یاد کرتا ہے پریٹی پوروک بچار کرتا ہے میلے کرتا ہے انترنگ میں اپنے سوان باب کے لیے ادھیمی ہوتا ہے اس کا نام ہے جن بچنوں کا پریٹی پوروک عبیاس یہ دوار ہے نشے میں تو وہ عرض آگیا آپ کا جنوانی میں کئیوں یوپادی رو بستو سدھاتما کو جو انورتی ہیں بھی موکا بومن کرتے ہیں آپ کہو گے سمیں ہو گیا ہم کہیں گے سمیں تو ہوتا ہی رہے گا سوچو سوچو بچار کر اب سمیں سونے کا نہیں ہے ہم تو پرواتی میں پڑھتے تھے یا سمیں نہیں ہے سونے کا یا بکت پاپ مرد ہونے کا اب سال دھان کر ہونے کا بازویر پہو جن سونے کے لیے جندگی پڑی ہے کھانے کے لیے جندگی پڑی ہے کمانے کے لیے جندگی پڑی ہے آج تو جن ساتھ ملا ہے تب تو کا نگا کر کے اپنا انوابد کر دینا پڑی کل پر مت چالنا سبے بے اٹھ کر کے جلدی کریں گے یہ ماں سوچنا ابھی کر لینا اتھکرس بچنوں کو پروچن کہتی ہیں اتھکرس طتوں کو کہنے والی بچنوں کو اتھکرس بھاکر وقت کہنے والی بچنوں کو پروچن کہتی ہیں نرگنت پروچن ہوتے ہیں یہ ان کو نرگنت پروچن کہتے ہیں یہ نرگنت ساسن کہتے ہیں یہ ہم اور آپ کو چرچہ کریں یہ کی چرچہ ہے کیا کہیں اس دن بھی ہم نے کہا تھا سنا ہوگا تم نے جیسے کوئی کے پتا جی نہیں رہے بڑے بھائی بھی نہیں رہے عمر سات ورس کی آٹھ ورس کی والے ہو اب کشکرنے تو ہے دکان تو چلا نہیں ایسے آج ارہمتوں کا بھی رہے ہیں آچاری کا بھی در لب ہیں کیا کریں کہ اب بھیاس کرو یا جتمنی بھرگی چلے کرو اپنا بھیاس بادواں کی اپنے ہاں کی لائق نہیں ہے سچ پوچھو یہ گردھر کی گزی ہے اُل کر کے بہر جانے لائق نہیں ہیں گر پڑے تو چھوٹ بہت لگے گی اگر تھوڑا سا اس کھلن ہو گیا جن بچن کے برد ایک بھی بچن نکل گیا اُتھوچ بھاچن کا ماں پاپ ہمارے ایک ایک بچن بھی ترہا سا کے پوسر روپ ہونا چاہیے برہوچن کے ادھکاری تو بھی ہیں اور سننا بھی یہ لکھا ہے کیا جنہیں اپنا ہٹ کرنا ہو انہیں نرگن شگرو کے نکٹھی اُبدیش سننا چاہیے اگر نہ ملے تو ہاں سوری اب آگئی بات تو انہیں کے اُبدیش کو کہنے والے سردھانی اترا وقت کے مقتے ساتھ سنگے پردتی بنتی سے سننے کے لوگ سے چاہے کچھ چاہے کچھ سن لینا یوگ نہیں ہے جی کا کہہ رہے جی ماں سنو بھی کا کہہ رہے جی ماں سنو بھگوان کیا کہہ رہے یہ سنو بھی آنے بھگوان کی بچنوں کو پروچن سہیتی ہے اور جب سار فابد آ جائے تو اس میں سے سار سو داتما ہی رہے اور کوئی سار نہیں چاہے سمیں سار ہو چاہے نیم سار ہو چاہے پروچن سار ہو چاہے لگزی سار ہو چاہے سپڑا سار ہو سار مانے سو داتما گھوم پھر کر کے پہنچنا ہے آپ کو بیبچھا بھید ہو سکتا ہے سہیلی کے بھید ہو سکتے ہیں لیکن سار کا عرص سو داتما ہی ہو اور جو سار سن کر کے سار کے دورہ سو داتما کو گرن نہیں کرتا تو بچک سے بچکوں کا گرن کیا بچک سے بچکوں کا گرن نہیں کیا بچارنا بچارنا مہا بھاگوان ہے جو دن ساتن ملا گیا مہا بھاگوان ہے اور اس بھاگ کو درباگوانا مات بذلو اپنے پرماد سے اپنی کسائیوں سے اپنے کسی بات کسی پتشتہ بندوں سے جرہ بکلپوں سے دور بکلپوں سے دور بھاگوانا مات بذلو اس بھاگ کو پرسار سے سفل کرو بھاگ کا صدو پیو کرو اوم نما اے جا موسیقی 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 موسیقی